موسیقی جوان حوصلہ مہم جوان کی ارامگاہ اپنے سینے میں چھپے سربستہ دلخشکن راز لیے حسن و جمال کا مرعقہ سیٹیاں بجاتی مدہر لم سے لبریز مضاحمت کرتی یخبستہ ہواوں لا تعداد گلیشیروں برف پوش نوکلی چوٹیوں مکمل طور پر تاریخ گنے جنگلات اور زگزیگ لا تعداد موڑوں سے نظر آتے گہرائی میں پرپیج پارے کی نہر کی مانے دریا کنہار کے نظاروں کی رنگا رنگی سے بربور فضاء میں رچی بسی گلی پھولوں کی تازہ محک لیے ہرے بھرے میدان خاص موسمی اہمیت کے حامل فطرت کے انمول رنگوں سے برا سنائی اور رانائی کا عظیم شہکار صحت افضاء مقام وادی شگران پر جا بجا قوسے قضا کے نظارے بارش کے فوراں باز اکثر نظر آ جاتے ہیں یہاں کے شفاف حقیقت سے کوسوں دور جادوی مناظر لطیف اشاروں اور مضبوط ثبوتوں کے ساتھ قدرت کی فیاضیوں اور اس کے اصل روپ کی نمائش کرتے ہوئے ہمیں ساکن ہو جانے پر مجبور کر دیتے ہیں وادی شگران میں بلندو بالا آسمان چھوتے سیاہوں سے ہم کلام ہوتے چیگڑ کے درگ ٹوبوں میں تھما پانی نیلے رنگ کی برساتی جیلیں بارش کے بعد چمکیلے دنوں میں دہکتے باغیچے اور قیاریاں گنے جنگلات کے وسط میں شادہ شادہ پھول برے میدان میں چہل قدمی قدرتی طور پر اگنے والے پھولوں کی مدہوش کرتی مہکار ہمارے ذوق جمال کی تسکین کی خاطر خدا کا بنا ہوا ایک لازوال خزینہ لگتے ہیں یہ قدرت کے نگاہ خانہ کے انمول شہکار پاکستان کو خدا تعالی کی عطا کردہ بے پناہ فیاضیوں میں سے ایک فطری حسن کا نمونہ ہے جس کو بیان کرتے ہوئے الفاظ کا ذخیرہ بھی کم پڑ جاتا ہے وادی سکردو وادی سوات وادی ناران وادی کاغان کی سیر کے بعد آج ہم آکو وادی شگران کی سیر کروائیں گے تو دوستو سیر پر نکلنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو مزید ایسی ہی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں دوستو میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو عبداللہ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں شو کا مطلب ہندو کو زباں میں خوبصورت اور گران کا مطلب گاؤں کے ہیں اجتماعی مطلب خوشنما یا دیدہ زیب گاؤں ہے شو مقامی زباں میں تندو تیز ہوا کو بھی کہا جاتا ہے یعنی ایسا مقام جہاں تیز ہواں کا راج ہو اسے شوگران کہا جا سکتا ہے قوائی یونین کانسل میں واقع شوگران کی مقامی عبادی دو سو پچاس گروں پر مشتمل ہے مانسہرہ سے پچاس کلومیٹر دور راسی کے سرشاری سے دو چار کرتے ہوئے جنگلاز سے گزر کر ڈیڑھ گھنٹے کی سفر کے بعد پہنچا جا سکتا ہے برفیلہ دریائے کنہار گڑی حبیب اللہ کے مقام پر ہمارا مستقل ہمسفر بن جاتا ہے بالاکوٹ پہنچتے پہنچتے ہر موڈ پر نئی پرتیں نئی ترتیب اور نئے مناظر نئے افق کے جلوے ہمیں حیران کرتے دکھائی دیتے ہیں آس پاس سبزہ لیے مقعی اور چاولوں کے کھیتوں کے درمیان بہتا ہوا دریائے کنہار روایتی شان اور آب و تاب سے بہتا ہمیں کئی جگہ سڑک کنارے آ کر آنکھ مچولی کا درست دینے لگتا ہے ہم ایپٹا آباز سے بہتر کلومیٹر دور واقع جوان حوصلہ رکھنے والی وادی کاغان کے سیاہوں کے لیے مرکزی کیم کی حیثیت رکھنے والے تاریخی طور پر معروف بالاکوٹ تک گنمنٹ ٹرانسپورٹ اور ہائی ایس کے ذریعہ ہما وقت پہنچ سکتے ہیں بالاکوٹ کا چوبیس کلومیٹر کا راستہ پہاڑوں کی تمام رگوں مساموں سے جانکتے سبزے پتھروں کے سینوں سے جاری چشموں اور داروں کا ملاحظہ کرتے ہوئے گزرتا ہے اسلامباد سے مشرق میں ایک سو چرانوے کلومیٹر دور واقع مختلف جگہوں پر لینڈ سلائٹ سے بچتے بچاتے کیوائی سے دائیں اوپر جانے والی پکی سڑک پر مسلسل چڑھائی والے راستے پر کامتن ہونا ہوتا ہے یہاں پر گہری مو کھولے ڈراؤنی کھائیوں کے پرکیف نظاروں سے برپور کیوائی سے شوگرہ تک سفر ایک جادو نگری کا سفر لگتا ہے جو بلندوں والا چھتری کی مانت پھیلے درختوں سے لبریز سرسبز ڈلوانوں سائن سائن کرتی تیز ہواوں اور اس کا تلسم توڑتے پہاڑی کالے کوئے کی کائیں کائیں مسلسل بلند ہوتی ہوئی سڑک کے کنارے لا تدہ جنگلی پولوں سے سجے ہوئے آنکھوں کو خوبصورت نظارے بخشتے ہیں کیوائی سے دس کلومیٹر پر مشتمل بلندی کے دل دہلا دینے والے گاٹیوں اور کھائیوں سے برپور راستوں پر سفر تیہ کر کے ہم نسبتاً کشادہ وسیع میدانوں کی شکل کے مقام دو ہزار چار سو میٹر بلند شوگران پہن جاتے ہیں شوگران کے مشرق میں سری پائے اور مکڑا پہاڑ موجود ہیں یہاں سے مغرب میں موسیٰ کا مسلحہ اپنے جلوے دکھا کر باہمت سیاہوں کو اپنی چٹانوں پر کوہ نور کی دعوت دے رہا ہے یہاں سے جنوب کی طرف اگر نظریں دڑائیں تو پر سکون گنا جنگل اپنی داک بنا بیٹھا ہے نواہی جنگلات میں مگڑی، مالکنڈی، جوانس، لولانی اور کھیتر اتنے گنے ہیں کہ دن کو بھی ان کی تہہ تک سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی درشنی کا جنگل کئی رومانوی داستانوں سے اٹھا پڑا ہے جرید اور پارس میں اخروٹ اور دریا کی لکلی پر ہنرمند بہت دیدہ زیب وڈ ورک کرتے ہیں یہاں کا نفیس وڈ ورک اور فرنیچر دنیا بر میں مشہور ہے موسیٰ کا مسلحہ اور ملکہ پربت کی چوٹیاں شگرہ سے نمائی نظر آتی ہیں موسیٰ کا مسلحہ بچھی ہوئی ایک چوٹی ہے جو دور سے دیکھنے میں قبر کی ماند لگتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہیں بلند چوٹی پر کسی بزرگ کی قبر بھی ہے جس پر ایک چٹان سایہ فکن بھی رہتی ہے اور اس کے چیڑ کے درختوں سے لبریز ہریالی سے برپور ڈلوانے سیاہوں کے لیے بہت پرکشش ہیں مکڑا کی چوٹی بالاکور سے مغرب میں واقع ہے اس چوٹی کا نظارہ بھی شگرہ سے ممکن ہے مکڑے کی ماند بچھی ڈلوانے لیے زیرین کانگان میں منفرد مکڑا پر چڑھائی کے لیے شگرہ سے دو حصوں پر مشتمل برف میں مستور اس چوٹی پر جانا عام میدانی سیاہ کے لیے جوے شیر لانے کے مترادف ہے کیونکہ بلندی بڑھنے کے ساتھ ساتھ آکسیجن کم ہوتی چلی جاتی ہے مکڑا چوٹی کو پرسات کے موسم میں اس وقت سر کرنا کہ جب موسم دندلا ہو اور گہرے بادل چھائے ہوں خطرے سے خالی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر بادلوں کے پھٹنے کے خطرات عموماً منڈلاتے رہتے ہیں بلندی پر بارش کے دوران بجلی کے چمکنے گرجنے کی آواز کمزور دل حضرات کا پتہ پانی کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے یہاں غیض و غزب کا پیکر مختلف بادل باہم بلند آوازی کا مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں یہاں پر سردی کا مقابلہ صرف نواہی ڈالانوں پر جا بجا بکری گزشتہ سال درختوں سے گری بچی پڑی خوشک ٹہنیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے جلانے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے یہاں سے سیری آٹھ ہزار آٹھ سو فٹ بلند اور پائے نو ہزار پانچ سو فٹ بلند کی خوبصورت چراغاہوں کے نوا سے گزر کر ہم تیرہ ہزار سات سو فٹ بلند مکڑا کی چوٹی پر پہنچتے ہیں چار ہزار پچپن میٹر بلند وحیل مچھلی کی کمر سے مشاہبت رکھنے والی مشرق میں وادی کاغان اور مغرم میں وادی سین کے درمیان حد فاصلہ کا کام دینے والی انچوئی برف میں مستور چوٹی پر چڑنا کوپ اماؤں کے لیے جان جوکھوں میں ڈالنے کے مترادف ہے موسم سرما میں کوپ اماؤں کے لیے یہ چوٹی اور اس پر پڑی کئی میٹر تازہ اور پرانی برف کی تیہ کی وجہ سے بہت سی مشکلات پیدا کر سکتی ہے سیاہوں کے لیے شوگرہ میں انواع اقسام کی دلچسپیاں موجود ہیں گھڑ سواری، پہاڑوں میں پیدل چلنا سرما میں سکیٹنگ، پرندوں کا متعلق کرنا نباتات اور جڑی بھوٹیوں کا ملاحظہ کرنا اور انہیں جمع کرنا ہوتلوں کی چھتوں پر بیٹھ کر دور برف پوش چوٹیوں کا دنگ کر دینے والا نظارہ کرنا مقامی عبادی کی طرز زندگی کا بغور جائزہ لینا جیپ پر لٹک کر سفر کرنا دلوانوں پر ننگے پاؤں، گاس کے لمس کو محسوس کرنا پھولوں کے حسن کا نظارہ کرنا سرد موسم میں دھوپ تلے سستانہ بہشت میں پیدل سفر مونسون بارشوں سے افضائش کرتی نباتات کا مظاہرہ دیکھنا یہاں کی مقبول عام سرگرمیاں ثابت ہو سکتی ہیں شوگرہ کے سفزہ ازار ہمیں خیمہ لگا کر گربار سے دور ویرانوں میں کھلے آسمان تلے نئے انداز کی زندگی متعارف ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں شہری زندگی کی کسابتوں، ٹریفک کے شور شرابے، موبائل فون کی مسلسل گھنٹیوں ہر دم بڑھتے ذہنی تناؤ مادیت پرستی کی دور جیسے مسائل سے دور شوگرہ جہاں جرائم نہ ہونے کے برابر ہیں آپ کو فطرت کی قربل کا موقع فراہم کرتے ہوئے انجانی خوشیوں سے رشناس کراتا ہے تو دوستو یہ تھی وادی شوگرہ کی سیر میں امید کرتا ہوں کہ یہ بھی گزشتہ ویڈیوز کی طرح آپ کو پسند آئی ہوگی پسندیدگی کا اظہار لائک کے بٹن کو دبا کے کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی بہترین آراز سے ہم کو ضرور نوازیے میں تھا عبداللہ اور آپ دیکھ رہے تھے لائب عبداللہ تو مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو مزید ایسی ہی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں تو ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی